تعلیمی اداروں کی جو صورتحال ہے کرونا وبا کے بعد اب اس صورتحال میں بچوں کے تعلیمی سلسلے کو جاری کیسے رکھا جائے یہ سوال والدین کے سامنے بھی ہے سکول پرنسپلز کے سامنے بھی ہے اسادزہ کے سامنے بھی ہے اور بحیثیت مجموعی پورے معاشرے کے سامنے بھی اس صورتحال میں کچھ مشورے یا کچھ ایسی باتیں میں ارز کرنا چاہتا ہوں کہ جو والدین کے لیے بھی اور اسادزہ کے لیے اور اس سب سے بڑھ کر سکولوں کے ذمہ داران یا پرنسپلز کے لیے کارامت ہو سکتی سب سے پہلی بات جو ہمیں مد نظر رکھنی چاہیے وہ یہ ہے کہ مایوسی کا شکار نہیں ہونا چاہیے یقیناً صورتحال مشکل ہے ابھی کرونا وبا کے کیسز بڑھتے جا رہے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ آنے والے چند دن ابھی اور مشکل ہوں لیکن ہمیں اس صورتحال میں مایوس ہونے کی بجائے کوشش کرنی چاہیے کہ خود بھی امید سے رہیں یعنی خود بھی ہم اپنی امید قائم رکھیں اور بچوں کے لیے بھی اور والدین کے لیے بھی ہم کوشش یہ کریں کہ اچھے پیغامات اور حوصلہ افضاء باتیں ان کے سامنے ہمیں کرنے کی کوشش کرنی چاہیے یقیناً صورتحال بہتر ہوگی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ویکسینیشن تیار ہو رہی ہے ویکسین تیار ہو رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ دنیا کے مختلف ممالک میں اس پر کام ہو رہا ہے چائنہ میں ریشیا میں امریکہ میں مختلف ممالک میں تو ہمیں اس پر خبرانا نہیں چاہیے انشاءاللہ جیسے ماضی میں بہت سارے اس طرح کے جو وبائیں ہیں وہ ختم ہوتی رہی ہیں تو انشاءاللہ اس کا مقابلہ بھی انسان اپنی حمد سے اور اللہ تعالیٰ کے کرم سے انشاءاللہ ہم کر لیں گے دوسری بات یہ ہے کہ اس موقع پر ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ والدین کو اعتماد میں لیتے ہوئے ایک ایسا فورم بنانا چاہیے یوں سمجھئے کہ ہمیں والدین کے ساتھ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم اجتماعی طور پر ایک گروپ بنا لیں ہم الگ الگ نہ رہے پارٹیز نہ بنیں مخالفت نہ کریں والدین ایک جگہ کھڑے ہوں اسادزہ دوسری جگہ کھڑے ہوں اور اسی طرح سے آپ یوں سمجھئے کہ ہم الگ اس میں ڈومین میں ہوں تو یہ مت کیجئے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ والدین بھی سٹیک ہولڈرز ہیں اسادزہ بھی سٹیک ہولڈرز ہیں سب ایک پیچ پر رہیں اور کسی کو مخالف نہ سمجھے والدین پریشان بھی ہیں اسادزہ بھی سوچ رہے ہیں سکول پرنسپلز اور ڈریکٹرز بھی سوچ رہے ہیں تو ہمیں اس حوالے سے اس زمن میں والدین کو اپنا سمجھتے ہوئے انہیں اپنے ساتھ شامل کرتے ہوئے بچوں کی مستقبل کی فکر کرنی چاہیے تیسری اور اہم بات یہ ہے کہ کسی نہ کسی طور ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ بچوں کا تعلیمی حرج ہونے سے ہم بچائیں بچوں کو ہومورک کی صورت میں انہیں ویکلی ہومورک دیجئے انہیں منتھلی ہومورک دیجئے خود گورنمنٹ نے جس طرح سے الاؤ کیا ہوا ہے کہ والدین ہفتے میں ایک دن آئیں اور بچوں کا ہومورک لے جائیں تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ والدین کے ساتھ ہم ایک ایسا لائزون بنائیں اور ان کو اس بات پر کنونس کریں کہ وہ ہفتے میں خود ایک دن آ جائیں اور آ کر بچوں کا ہومورک لے جائیں چھوٹی کلاسز میں جہاں ممکن ہو سکتا ہے بچوں کو کاپی ورک دیا جا سکتا ہے ٹیچرز کاپیز پرپیر کریں ایک ہفتے بچے کاپی لے آئیں اور اس کے بعد دوبارہ یا ورکشیٹس کی صورت میں ہم یہ کام کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ٹیسٹ لیے جا سکتے ہیں کچھ سکولوں کو میں نے دیکھا ہے کہ انہوں نے اس سیکنڈ جو ویو ہے کرونا کی اس سے پہلے دسمبر ٹیسٹ کی تیاری کر لی تھی اور اب وہ ٹیسٹ کی صورت میں بچوں سے رابطے میں ایک بڑی ضروری بات یہ ہے کہ بچوں کو ڈسٹرب ہونے سے بچانے کے لیے ہمیں رابطہ کر رکھنا چاہیے ٹیچر کی ایک کال ٹیچر کی تھوڑی سی گفتگو ٹیچر کی طرف سے یا سکول آنرز کی طرف سے بچوں سے بچوں کے والدین سے رابطہ انہیں یہ پوچھنا کہ آپ کیا کر رہے ہیں اور آپ کتنا آپ نے پڑھ لیا ہے کتنی تیاری آپ کی ہو گئی ہے کچھ رابطہ اگر آپ کی طرف سے ہو جائے گا تو یہ بچوں کے لیے بھی اور ان کے والدین کے لیے بھی بڑا موٹیویشنل ہوگا تو ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ بچوں کو انگیج کریں اسی طرح سے چوتھی بات یہ ہے کہ ایڈوکیشن کے سٹائل اپ چینج ہو رہے ہیں ایڈوکیشن کا موڈ اپ چینج ہو رہے ہیں ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ خود بھی ٹیکنالوجی کو سکھیں اور بچوں کو بھی سکھائیں والدین کو بھی اس پر قائل کریں کنونس کریں مستقبل میں میں یہ کہنا چاہوں گا کہ مستقبل جو ہے ایڈوکیشن کا وہ روایتی سکولنگ نہیں ہے وہ روایتی ایڈوکیشن نہیں ہے بلکہ مستقبل جو ہے وہ آن لائن ایڈوکیشن کی صورت میں ہوگا وہ ٹیکنالوجی اورینٹیڈ ایڈوکیشن کی صورت میں ہوگا تو ہمیں اس پر فوکس کرنا چاہیے آپ زوم کلاسز ہیں گوگل کلاس روم ہے ٹکنالوجی کی کوئی صورت ہے ورٹس ایپ پر چھوٹے چھوٹے کلپس بنانا اور والدین کو بھیجنا بہت آسان ہے تو ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ کوئی بھی موڈ جو ہم اختیار کر سکتے ہیں والدین کے لیے بچوں کی آسانی کے لیے ہمیں وہ اختیار کرنا چاہیے آپ بڑی آسانی سے ورٹس ایپ پر قویز شیئر کر سکتے ہیں چھوٹا سا کلپ بنائیے ویڈیو شیئر کیجئے جو بچے بڑی کلاسز کے بچے جس طرح سے گوگل فارم یوز کر سکتے ہیں اس گوگل فارم پر آپ اپنا ٹیسٹ بنا دیجئے بچے آن لائن اس کو فل کر رہے ہوں گے تو یہ سارے وہ انداز ہیں جن انداز کو ہمیں اب اختیار کرنا ہے اور ایڈیوکیشن اس کے ذریعے ہی آگے چلے گی آخری بات یہ ہے کہ آپ نے یہ دیکھا کہ سلیبس جو ہے وہ پورا نہیں ہو رہا پورا سال گزر رہا ہے اور بچوں کے سلیبس پورے نہیں ہو رہے پہلے تقریباً چار مہینے زائع ہوئے اب پھر دوبارہ دوسری لہر میں یہی ایشو ہے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ سلیبس سے بڑھ کر کوشش یہ کیجئے کہ بچوں کی سکلز بڑھیں بچوں کی ریڈنگ اچھی ہو بچوں کی رائٹنگ اچھی ہو بچے خود سے کریٹیوٹی ان کے اندر آئے بچے کونسیپچول جو لرننگ ہے وہ کر سکیں بچوں کے اندر جو تنکنگ پاور ہے وہ بڑھے اگر ہم ساری چیزوں کی کوشش کریں گے تو یقین جانئے کہ اصل ایڈوکیشن یہی اصل ایڈوکیشن یہ نہیں ہے کہ بچے نے سلیبس پورا کتنا کیا ہے بچے نے ایکسرسائز کتنی سالف کی ہیں اس نے فل ان دی بلینکز کتنی کی ہیں اس نے ایم سی کیوز کتنے کی ہیں یہ ساری چیزیں ٹھیک ہیں ان کی ریکوائرمنٹ اپنی جگہ لیکن زندگی میں جو چیز کام آنے والی ہے معاشرے میں جو چیز کام آنے والی ہے وہ یہ ہے کہ بچوں کو آتا کیا ہے ان کی سکلز کیا ہیں ان کی ایکسپورٹیز کیا ہیں وہ کتنے قابل ہیں بچے کتنے انٹیلیجنٹ ہیں بچے اپنی ذہانت کا مظاہرہ کتنی جگہوں پر کر سکتے ہیں یہ ساری چیزیں ضروری ہیں تو محترم اسادسہ ڈائریکٹرز پرنسپلز والدین سب سے ایک گزارش ہے کہ ان چھٹیوں میں جو کرونا کی سیکنڈ ویف کے درمیان ہوئی ہیں مایوسی سے بچتے ہوئے ہمیں اپنا آلٹرنیٹ ڈھوننا ہے ہمیں اپنا راستہ بنانا ہے اور کوشش یہ کرنی ہے کہ ہم اپنی جدو جوت کے ذریعے سے بچوں کے تعلیمی حرچ کو بھی ختم کریں اور بچوں کو آگے زندگی میں بڑھائیں بہت شکریہ